یہ اندرہ مارس اندرہ مارس دن کے ریڑ بجے تھی اس گاؤں میں بھائیرین کے آوازیں سنائے دیئے ہیں زوردار بھائیرین کے آواز تھی میں اس اپنے گھر میں ہامور کا کام کر رہا تھا یہ بچوں کے ساتھ میرے ہمسائی میرا بہنگی بھی ہے اور بہنگ بھی ہے وہ بھی اسی سہن میں تھے ان کے بچے بھی اسی سہن میں کہ آواز چل رہی ہے کہ اب ہی پندرہ مارک میں گزرے تھے ہم نے دیکھا کہ چند جوان اس ہماری سہن میں سے دو اڑ کے چلی جا رہے ہیں آگے کی طرح جب وہ آگے چند تارم پہنچے تو انہوں نے وہاں دیکھا چند آرمی بھائی نے لیٹن پر سہن میں وہاں واپس وہاں سے مڑ کے آ رہے ہیں اور دلکل تھوڑتے سو رکھتے ساتھ میرے داد میں اندر گز گئے جب وہ اندر گز گئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو راستہ دکھا دوں گا دلکل شیف راستہ دکھاؤں گا انہوں نے کہا میں نہیں ہم اب آخری وقت میں ہیں ہماری شہجت کا وقت پر یہ وہ پہنچا ہے اس لئے ہم صرف آپ کے گھر میں دو رکھت نماز پڑھنا چاہتے ہیں پھر ہم واپس انہیں دھروٹوں پر میں ادا ہوں تو میں نے اتنا قبول کیا انہوں نے کہا دو رکھت نماز میں دو منٹ لائیں گے اور یہ نکل جائے لیکن جب انہوں نے نماز ادا کی تو وہ پھر بولے ہم تاکہ دیر کے لکھے کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری شہدت اسی مکام میں واقع ہوگی ہم چاروں طرف گھرے گئے ہیں اب ہم یہاں سے نہیں مکنیں گے اب جلدی سے یہاں سے چلی جا اپنے وال بچوں کو بچا تو میں نے ان کا مان دیا جب میں نکل رہا تھا تو پھر انہوں نے اپنی شکل کرتے ایک اور آواز در آج یا اوز در آج کہا کہ آپ کا گربرباد ضرور ہوگا لیکن امید ہے کہ آپ یہ بخش دیں گے ہم آپ کو کس معاوضہ نہیں دے سکتے لیکن کہ ہمیں شاہدت نسید پھولی آپ سے کیا دیں گے تو ایک نتہ ہو سکتا ہے کہ تیمت کے دن ہماری شادف کو بول ہوگی اس میں کچھ حصہ آپ کو دیں گے میں نے کہا ٹھیک پھر انہوں نے کہا کہ اس دو رکب جو نماز ہم نے پڑھی اس کی بخشش رکھنا ہے ہم نے آپ کے گرنے پڑھی میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اس کے بعد انہوں نے چیز ہے میں ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ ایک نگان کو تاک کیا تو میں ڈا رہا ہے انہوں نے کہا جلدی جلدی نہیں تو وہ ہم بلکل گیرہ کری آباد چکا ہے اس کے بعد ان چلے گئے اس کے پندرہ منٹ کار سال جہاں چکا ہتا ہے کہ دو رہ دار فیرین پیسنس میں شروع ہوا جو رات دو بجے تک جا رہی ہے یہ اس دن کی کہانی ہے تو پھر آپ ایک شاعر ہیں آپ ہمیں مختصر بتائیں کہ آپ نے کیا کھویا آپ نے اس پہ ایک شاعر بھی لیتا ہے جلکل گرگ جو کھو گئے اس کا مجھے کوئی غم نہیں اور نہ اس چیز کا بھی کوئی غم نہیں میری شاہی رہی ہے البتہ اگر کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کے گھر میں جو ختم ہوا اس میں سے کون سی چیز آپ کو تھوڑی بہت خاصل چیز اس کا آپ کو دکھے تو میں یہ ہی کہوں گا جو اس میں نے لکھا تھا میں نے چاہ لکھا تھا میں نے سوٹی گزلے میں لکھتا تھا اور زیادہ تر تشویر کے حالات سے مترکل تھا بلکل نیسا نببے سے لے کر آج تب جو حالات بل گئے ہیں دلکل میں نے نظموں میں لکھاتا اگر بڑھے گا وقت کوئی اقتدام ہوگا اس صورتحال کا تو میں کتاب چھاپ لوں گا اور باقی بھی چھاپ لوں گا باقی میں نے اسلامیات زیادہ لکھا تھا جس میں نادگوئی تھی منتبت تھی مدھاگوئی تھی خاص کر ایرانی انقلاب کے بارے میں بہت لکھتا تھا وہ کسی کسی جگہ موجود بھی ہوگا جو انقلاب ایران کے بارے میں نے لکھا ہے کسی ہی تباس ہوگا ضرور آپ نے کچھ ملا کچھ وہاں میں ایک زیادہ میں بھونڈ رہا تھا کہ ایک ڈبا جو بچ گئے اس میں ایک طاقز نکلے اس میں چند شاہر اے بھی بھی لکھیں لیکن زیادہ تجھے تحریکی تشویر سے نکلے یہ لکھا ہے یہ میں چند شاہر سنا پہلے پہلے سنا دوگا دنیا میں سو رہ جا میں نے لکھا ہے یا رب تیری درکی کے مسلمان ہے مظلوم فامال دین حق تیرا قرآن ہے مظلوم جس دین کے گلبے کا تُو نے عہد کیا ہے اس دین کا دنیا میں نگیبان ہے مظلوم اور سب سے اہم شہر اہم بات یہ ہے کہ ڈلی اور واشنگٹن جسے کہتے ہیں دشت درد قرآن کہتا ہے وہی انسان ہے مظلوم اور اس میں یہ ملک خلستین کے بارے میں ایک بہت باری نظم کی اس نے ایک شاہر اس میں دیا ہے کہ مسکنِ انبیاء قبلہِ اولین امتِ مسلمات کی مجروجدین خونِ مسلم سے ہوتی رہی ہے رنگین قدس کی سرزمین قدس کی سرزمین یہ ایک رباہ ہی اس میں نہیں اس پر لکھا تھا اور یہ بھی ایک کسی اور نظم کے اشار ہے کہ کب تک تجھے روندے گا سام راجِ بے نظیر کب تک تجھے روندے گا سام راجِ بدزمیر ایک روز سمر جائے گی بگڑی ہوئی تقدیر ہے سر فروشی ہی حتی تب آخری تقدیر یہ جنتِ قشمیر یہ جنتِ قشمیر تو آپ نے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو واقع ہوا آپ نے شاہد اس پر بھی کچھ لفظ کچھ نظم کی مجھے زیادہ توجہ اس طرف نہیں گئی کیونکہ یہاں بیلڈ کے ہاں ایک شہر میں میں بیان کر سکتا ہوں کہ میری فکر میں یہ واقع اس کی کیا اہمیت کی میں نے لکھا ہے کہ آج تک یہ گھر آج تک یہ گھر میرے لئے ایک مکان تھا اب یہ مکان میرے لئے ایک آستان ہے اب یہ مکان میرے لئے ایک آستان سا ہے لئے 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 موسیقی موسیقی موسیقی